بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان کو ہدایت مل جائے کیونکہ دیکھیں ایک باز کبھی آپ نے بھی اپنے ایکسپیئرنس کیا ہوگا کہ ایک دفعہ اگر آپ کو چیز بنا دیتے ہیں نا تو مزا تب ہے کہ اگر وہ واقعی ہی میں اس کا مکمل طور پر اس کو جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے اب سڑک ہو بیلڈنگ ہو امارت ہو وانڈ ایون جو بھی ہو چورنگی ہو رانڈ وارڈ کوئی بھی آپ سے کہلے کچھ بھی ہو ایکس جب تک کہ آپ اس کی صفائی کا اس کی نوک پلک درست کر کے مکمل طور پر اس کے شکل نہ نکالیں اس وقت تک صحیح طرح مدہ آنی رہا ہوتا اسے دیکھنے میں اسلام علیکم السلام یہ بتائیں کہ اس سڑک کے بننے کے بعد کوئی بہتری آئی ہے بہتری نہیں ابھی کچھ بھی فائدہ نہیں ابھی کسی کی کچھ گٹر لائن وغیرہ بننی ہوگی پھر تو کھوٹ کے چلے جائیں گے پھر دو سالوں کے بعد بنے گا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے پکے کراچی لگ رہے ہو ساری رمزوں کو جانتے ہو پکا کراچی کا بندہ لگ رہے ہیں ساری رمزوں کو جانتا ہے اچھا ابھی جو بنی ہوئی ہے ابھی تو کوئی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہوئی ہے تو آپ اسکول کے بعد چلے جائیں وہاں پہ آلات دیکھ لیں لحمد اللہ خان صاحب کے دور میں بنتے تھے تین انچی مال جلتا تھا یہاں پہ ایک انچی مال دلاو ہے تو کہہ رہے ہیں چھ انچی مال چلا ہے ایک انچی دلاو آپ خود کے دیکھ لیں ایک انچی دلاو پتھر دلتے تھے کنکڑیاں آپ کو یاد ہے وہ کنکڑیاں کان دلتی ہیں اب کراچی میں آپ کو کیا لگتا ہے سڑک بننے سے کوئی فائدہ ہوا فائدہ تو ہو گیا مگر یہ ہے کہ تھی ہے وغیرہ جو لگے پہ اس سے روڈ وہی بلوگ ہے آپ کا آپ اسے ٹھیو اس کے ٹھیلوں کے لئے بھی ابھی پرگرام کرنے کے لئے آئیں گے اندر کوئی ایمیجنسی ہوتی ہے یہاں پہ تو نہیں نکل باتے اگر یہ جگہ بلکل کلیئر کروا دی جائے تب آپ کو فائدہ ہو جائے کافی فائدہ ہوگا روڈ پارکنگ ملے کی لوگوں کو کسٹمر کو پارکنگ ملے گی اب پارکنگ کے لئے لوگوں کو کہیں اور جانا پڑتا ہے تو جناب ملے جلے جو ہے وہ کمنٹس آ رہے ہیں اور پرگرام کے چکے آج وقت محدود ہے ہم لوگوں سے تو بات کر چکے ہیں ملے جلے کمنٹس بھی آپ نے سن لیا لیکن ابھی پرگرام کے چکے وقت محدود ہے ہم جا رہی ہیں ذرا دوسرے سپارٹ پر کیونکہ ایک پرگرام میں آتا کرنا ہے کہ انہوں نے کام کروائے مزید کیا ہیں درہا وہاں پہ چلتی بری کے بات خوش آم دے میں ابھی جس گراؤن سے آپ کو جوائن کر رہی ہیں وقت کے بعد جناب یہ ہے یونائٹڈ گراؤنڈ ہے الفلا کے علاقے میں اس سے پہلے یہ کچھرا کنڈی میں اور بے انتہا یہاں پر آپ کو غلاظت کچھ عرصے پہلے آپ کو ملے گی دیکھنے کو اور اسی لیے ایک ساتھ میں ایسے صاحب ہیں کہ جو کہ پہلے یہاں پہ جب آئے تھے اور اب یہاں پر یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو ذرا ان کی بھی مخیارات جان لیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے ڈیرے سال پہلے اس گراؤن کی کیا حق سلام علیکم یہاں پہ تھا کہ یہاں پہ ناجائز توجہدات تھے اور یہاں پہ منشیات کے ہمارے بچوں کی یہاں پہ جو بچوں کی جو یہاں پہ جو بچوں کا یہاں پہ بچوں کی ملک نشے کی طرف جانا بچوں کی طرف ملک بچوں کو غلط اس میں جانا تو اس پہ یہ کہ جس طرح یہاں پہ جو ہمارے ایمینے صاحب بچوں کے اندر بچوں کے اندر بچوں کے اندر بچوں کے اندر جو اب آ رہے ہیں لوگ پبلک آ رہے ہیں فیملیاں ساری ہیں لوگ بیٹھتے ہیں چیزیں ہیں تو یہ بہت زیادہ اس محولے کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا تھا بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ جتنا اس کی مدد تاریف کروں آپ کیا کہو گی آپ یہاں پہ گھر سامنے یا آپ کا یہ لیکن یہاں بیس سال ہوگا کچھ گراؤنڈ نہیں بنا کرکٹ والے آتے تھے بولتے تھے کہ گراؤنڈ بنائیں گے لیکن کچھ ہوا نہیں ابھی شروع ہوا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگا ہے اور ہم لوگ کرکٹ کے ریکٹ فوٹبال وغیرہ کھیلتے ہیں تو سامنے ہی گہ رہے ہیں تو مزہ بھی آتے ہیں سب سے اچھا کہوں سے گیم کھیلتی ہے ریکٹ ریکٹ اچھا تو یہ مجھے بتاؤ کہ پہلے جب یہاں پہ گراؤنڈ نہیں تھا اور کیسے حالات ہوتے تھے پہلے یہاں پہ اس گراؤنڈ کو بننے سب کچھا پھیک چھتے تھے لیکن پھر کچھا ہو جاتے تھے اور گرکٹ کھیلتے تھے بچے بھاگے سارے لڑکی ہوتے تھے تو ہمارا آنا اتنا نہیں ہوتا تھا اور اب آرام سے آرہے ہو جی کیونکہ بچوں کے لیے جو ہے وہ پارک گراؤنڈ بیسی بھی بڑے ضروری ہیں ان کی ایک اینرڈی جو ہوتی ہے نا بچوں کی اس کو ٹھیکانے لگانے کے لیے پوزیٹیوٹی کے ساتھ اس کو ایک گراؤنڈ کی پلے گراؤنڈ کی پارک کی یہ بہت ضرورت ہوتی ہے کوئی لگجری نہیں ہوتی اگر آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں تو بچوں کے لیے ان کی پوزیٹیو اینرڈی کو اس کو صحیح جگہ پر ٹھیکانے لگانے کے لیے ایسے پارک کا ایسے گراؤنڈ ایسے پلے گراؤنڈ انتہائی نہ گزیر ہیں لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ میں ایک عرصہ دراز سے پروگرام کر رہی ہوں میں نے شاہد ہی کوئی ایسا گراؤنڈ اور پارک چھوڑ دیا ہوں کسی علاقے کے اندر جس کو ایسا ایسا تقریباً تمام کے تمام پارک جو تھے وہ کراچی کے ایسا ایسا کچھرا کھنڈی میں یا پھر وہاں پر کوئی بازار لگ رہے ہیں اچھا چلو بازار کا تو ایک الگ ایک سین ہے لیکن جو وہاں پر قبضہ باقائدہ طور پر روگوں نے کیا ہوتا ہے کچھرا کھنڈی بنائی ہوتی ہے بلکل گراؤنڈ گنجا ہوتا ہے کوئی گھاس کا ایک تنگا بھی وہاں پر نہیں ہوتا بس جو کچھ گرل اور کچھ باقیات سے لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ پارک رہا ہوگا یا گراؤنڈ رہا ہوگا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اچھی چیز لگی کہ اس علاقے میں الفلا میں یہ والا گراؤنڈ جو ہے وہ عرصہ دراز کے بعد جو ہے اب اس کو دوبارہ سے ڈیویلپ کرنا شروع کیا ہے تو اس کے لئے بھی میں کہتی ہوں کہ شاباش جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ گراؤنڈ بغیرہ جو ہیں یہ اس علاقے میں تقریباً کتنے ہیں کچھ اندازہ ہے آپ کو جو کہ کچھا کنڈی میں کنورٹ ہوئے ہوئے ہیں یا پھر ان پر قبضہ کیا ہوئے ہیں تقریباً یہاں بھائی جو یہ سیدھی میں کھڑے میں ہیں یہاں پر جو بنگوریا کی سیٹ لاتی ہے زیزہ با دو نمبر یہاں تقریباً زیادہ تر آپ کو جیتے بھی پاک ہوگا تقریباً سیادہ تر سب کنڈیا یہ تو اسلام بھائی کی جو ہے کہ اپنی پرسنل کاوش ہے اپنی میند ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے مکینوں کے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جو کمپلینس کہلیں ہمارے جو ہمارے بار بار ان کو کی انہوں نے پرسنل اس کو لے کے بان بائی بان ان سب کچھوں اس کے علاوے ابھی ایک تو یہ ہمارے سامنے ہی ہیں ابھی ایک اور پارک ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ہمارے سفائی سٹارٹ کر دیئے وہ کتا دور ہے یہاں سے یہاں سے تک بن ساملے کوئی آپ کے علاقے کے یہ جب گراؤں تباہ ہو رہے تھے برباد ہو رہے تھے کچھلا کھنڈی میں بدل رہے تھے ناپسندیدہ لوگوں کی ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو رہی ہوتی تھی منشاعت وغیرہ کی یہ جب ہو رہا ہوتا تھا تو مطلب کوئی سننے والا تھا اس وقت بتانے والا تھا کوئی ان کو کہ بھائی یہ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے کوئی ہے ہم نے بہرحال بھار بھار ہم نے کمپلین کرتے تھے بہرحال ہم بھار بھار جو آگے ہم لوگ پہنچاتے تھے اپنی دخال بھی کرتے تھے علاقے مکین پہنچاتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن یقین میں نے کہ ہمیں یہ خود یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہاں کھڑے میں اس پارک میں اور جس میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں میں یہاں پہ ہمیں خود یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے وہی محول ہے وہی کہہ رہے وہی ایری ہے تو بہت ہم تو اس کو تھنکس کرسکتے تھے میں یہ دکھانا چاہوں گی آپ کو کہ دیکھیں اب یہ اب رونک اس کی بہال ہوئی ہے گھاس لگی ہے ایک صحت مند ماحول یہاں پہ آپ کو طوانہ لوگ طوانہ چہرے بچے کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آنے یہ ایک علاقے کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے یا بہت بڑی ایک جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے گراؤنڈ وغیرہ ہوں تاکہ اب دیکھیں یہ شام ہم کا وقت ہے بجائے اس کے کے بچے جو ہیں وہ موبائل کے ساتھ چپک کے بیٹھے رہیں نظریں بھی اپنی خراب کریں اور اپنی تمام تر وہ جو انرجی ہے وہ یا تو ویڈیو گیمز میں یا پھر موبائل گیمز میں یا پھر ٹی وی کے اوپر بس ٹک کے بیٹھے ہوئی ہیں وہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ایسی جگہوں پر لائیں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں ان کی صحت مند ایکٹیویٹی بھی جیسے ابھی میرے سامنے بچے یہ کھڑے ہیں اسلام علیکم بچے علیکم اسلام تمہیں لگتا ہے اسکول سے ادھر ہی آگئی ہو جی اچھا یہ بتاؤ نام کیا ہے وانیا وانیا یہ بتاؤ کہ یہ پارک بن گیا ہے جب سے یہ پارک بن گیا ہے واپس تو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آتی ہو کھیلنے کے لیے کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے پہلے تو یہ بہت گندہ ہویا کرتی تھا لیکن اب بہت صاف شدہ بنا دیا ہے ہم روز آکے کھیلتے ہیں ہماریکن یہی پاس میں مزہ آتا ہے بہت اچھا یہاں پہ بچوں کے ساتھ باقی بچوں کے ساتھ کھیلتی ہو یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتی ہو بہن بھائی کسن سب آتے ہیں مطلب سب کے سب جو ہیں وہ ادھر آتے ہیں جی سب آتے ہیں ٹھیک ہے اور تم ویسی مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم سکول سے اکیڈمی سے آرہی ہو یا سکول سے آرہی ہو اتنی جذباتی ہو گئی میری بچی چلیں جناب اب کامران سے بات کرتے ہیں کامران زہری ہمارے بیورو چیف ہیں اور ہمارے اکثر پروگرام میں جو ہے وہ ان کی بڑی دمدار قسم کی آواز آتی ہے تو کامران یہ بتائیے گا کہ آج پہلے تو ہم لوگ جب بات کر رہے تھے عموماً ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ مسئلہ وہ مسئلہ ادھر بات ہونی چاہیے اس کو حل کرنا چاہیے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب ایک اچھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے development نظر آ رہی ہے تو اس میں بھی آپ کی آواز کیا اسی طرح گرجدار ہوگی یا کچھ تعریف کر دیں گے آپ بھی السلام علیکم سب سے پہلے ایک دفعہ سائمہ آپ کا پھر بہت شکریہ اور میرے اس چینل کا جس نے واقعہ تن جو ہے نا کراچی کی جو آواز ہمارا سلوگن ہے اور وہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں نا لیکن وہ بہت سے لوگوں کے لئے بہت بڑے بھی ہوتے ہیں اچھا جس زگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اسلام خان صاحب ایمینہ ہے اس علاقے کے اور یہ عزیزہ باد بھنگوریا گوٹ کا یہ ایک آج تو میں اس کو پارک کہہ سکتا ہوں لیکن گزشتہ تیس برسوں سے یہ جرائم پیشہ افراد کا گھر تھا دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنا یہاں بچپنا اور دوسری چیزیں گزاری کھیلوں کے فروغ کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ ہم نے پہلا کام دیکھا اور اسلام خان صاحب کے درف سے دیکھا آپ یقین کریں ابھی اس بچی نے آپ کو انٹریو دیا مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ اب بچے آزاد ہیں گھوم سکتے ہیں لیکن آپ یقین کریں ہمارے اسی شہر اسی معاشرے کے اندر اللہ پاک جنت نصیب فرما اس بچی مروہ جیسی جس کا آپ کے گھر میں بھی گئے کیا تھا سیکیوریٹی ریزن پارک نہیں محفوظ نہیں زندگیاں ایم پی ایم ایلے فنڈ سے یہ خاص طور پر الفلا گراؤنڈ بنایا گیا ہے اور اس کی لوک آفٹر خود یہ ایم ایلے خساب خود کر رہے ہیں انہوں نے اس پہ تقریباً میں آپ کو کمو بیش پچاس لاکھ سے ساٹھ لاکھ روپے کا بجٹ پاس کروا کے ایم ایلے نے اپنی ثواب دید پہ اس کو پاس کروایا ہے اچھا یہ پاس کروانا ایم ایلے کی ثواب دید نہیں ہوتا یہ پی ڈی بلو ڈی ایک ادارہ ہے جس کو جو بیسکلی ڈائریکلی اس کو جو ایم ایلے بجٹ جو ہے نا پاس کرتا ہے ایم ایلے کا صرف ایک نام کا ایک ہوتا ہے اب یہ ایم ایلے کی اپنی ثواب دید ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کام کریں نہ کریں اس طرح کے اور بھی ہیں تو میرے ایک سوال یہ بنتا ہے اسلام صاحب سے کہ اسلام صاحب کہ کیا آپ کا حلقہ جو ہے یوسی بتیس کیسے ہی نا سر یہ یوسی بتیس کیا صرف یہی ہے ایک آپ کی مطلب ہے اس کے علاوہ آپ کے تقریباً حلقے کے اندر میرے خیال سے چالیس کے قریب پارک ہوں گے گراؤنڈ ہوں گے پلی گراؤنڈ ہوں گے ان میں کیا مطلب ہم نے اس طرح کا کیا کام کر رہا ایک سوال دوسرا یہ کہ یہ جو پارک آج آپ نے بنا دیا ہم کیمرہ لے کے بھی آگئے دکھا بھی دیا آپ کے سامنے یہ ان لیگل پارکنگ ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کو معلوم ہے سر میں نے اتبا پہلے بھی آپ کو پرسنل یہ بات بولی تھی کہ یہ چارج پارکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پر آپ صبح کا آگے منظر دیکھیں یہ ساری جتنی گھتا فیکٹری ہیں نا یہ اپنی ساری گاڑیاں شہزور سوزوکیاں یہ یہاں کھڑی کر رہی ہیں اچھا جب یہ یہاں کھڑی ہوں گی تو فیملیز کیسے آئیں گی پھر اس کے اندر وہی جرائم پیشہ افراد اچھا آخری جن سے یہ ایک ریکویسٹ اور ہے کہ گلشن کے ایریا کے اندر اور دوسرے جو پوش ایریاز ہیں اس کے اندر پارکوں کے اندر ایک رجان رکھا گیا ہے کہ وہ گیٹ کے اوپر ایک سیکیورٹی گاڈ بٹھاتے ہیں سر ہماری بھی ایک ریکویسٹ اس علاقے والوں کو آپ اس میں بھی کریں کہ خواتین یہ بچے صبح ٹائم جو جوگنگ کرتے ہیں پلے کرتے ہیں جو گھومتے پرتے ہیں ان کی سیکیورٹی مطلب سیلپ دیفنس کے لئے کیا کریں پر وہ پارک تو آپ نے دے دیا تو پر ان کو آپ ویپن کے لئے لائسنس بھی اشو کروا دیں میں بریک پہ جانے والی ہوں لیکن میں چھوٹی سی اور بچی سے بات کرانے ہوگی یہ بھی ماشاءاللہ سکول سے سیدھی ادھر ہی آگے اور ماشاءاللہ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آپ ٹھیک ہے وہ مائی گاڈ جونیر ایڈوائزر تو ہم لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف دو تین ایڈوائزر ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہم تو صرف نی کو جانتے آپ جونیر ایڈوائزر ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جونیر ایڈوائزر صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پارک یہ بن گیا ہے یہاں پر آنا کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور جب یہ پارک نہیں تھا تب کیا کرتے تھے اس وقت جو ابھی یہاں پر ٹائم آپ سپینڈ کر رہے ہو اس وقت کیا کیا کرتے تھے وہ سپینڈ کر میں بیٹھے رہے تھے گھر میں بیٹھے رہے تھے ابھی خوش ہو جی اللہ کیا آپ کی خوشی قائم اور دائم رکھے پرگرام کی آخری حصے میں ملاقات ہوگی اور ذرا کچھ سوال کیے کامران زہری صاحب نے وہی سوال میں اسلام خان صاحب سے کروں گی تاکہ کم سے کم اس حلکے کی تو ہم جو ہے ایک گارنٹی لے سکیں کہ اس میں تو کم سے کم ڈیویلپنٹ کا کام شروع ہو ٹھکانے لگیں وہ تمام تر فنڈ جو مل رہے ہیں وہ لگیں تو ذرا ہم بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا اچھے پرگرام کرنے کا موقع ملے جس میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا ریلیکس فیل کرنے کا ذرا ہمیں بھی نظروں کو اپنی گھنڈا کرنے کا کوئی موقع ملے تو چھوٹی سپرے کے بعد واپس آتے ذرا تھوڑا سا پرگرام کے آخری حصے میں کچھ سوالات ہیں وہ معلوم کرتے ہیں اسلام خان صاحب سے پرگرام کے آخری حصے میں ہم لوگ یو سی اکتیس میں آئے ہیں یہ ہے علامہ اقبال پارک اب اس کو بازابتہ طور پر پارک کہا جا سکتا ہے اس طرح سے کیونکہ یہ پہلے مکمل طور پر انکروش تھا اور اس کا پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ اچھا خاصا اگر اس کا رقبہ آپ دیکھیں تو اچھا خاصا بڑا پارک تھا یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے چھٹکیوں میں ایک اچھے خاصے منصوبے کے تحت کراچی کے پارک ہتھیائی جا رہے ہیں عوام سے اور کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے ایک منظم طریقے سے ایک آپ نے سنا ہوگا وہ سلو پوائزنگ یعنی کہ زہر کی وہ معمولی مقدار جو دیتے 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 اگر آپ کو کسی بندے کو مارنا ہو یا کسی جان کو اس کو جو ہے گرانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں سلو پوائزنگ کرتے ہیں یعنی کہ وہ اچانک نہیں وہ کام ہوتا تمام آہستہ آہستہ کر کے ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے کراچی کی جو پارکس ہیں ان میں یہ سلو پوائزنگ کی تحت پہلے پارک جو ہوتے وہ آہستہ آہستہ تھوڑے سے ان کی شکل بگڑنا شروع ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اس میں سے خاص کام ہونا شروع ہوتی ہے پھر لائٹے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر گریلے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کر کے کچھرا کنڈی بندی ہے یا پھر وہ کسی دوسرے کام کے لیے لگ جاتا ہے تو اچھا لگا کہ ایک اور پارک جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ رہا ہے یہ یوسی اکتیس ہے اور یہ علاقے کی اگر میں آپ کو جگہ میں آپ کو بتا دوں اب سے تقریباً ڈیڑھ بہین ہے پہلے میں نے یہاں پر پروگرام میں کر کے جا چکی ہوں وہ خیر مسئلہ جو تھا وہ سیوریچ کا تھا لیکن ابھی جو ایک اچھے مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اسلام خان صاحب علاوہ اقبال پارک اس سے پہلے اس کی حالت آپ کو یاد ہے جی بلکل میری جو یاد ہے بلکہ میں آپ کہیں گی تو میں آپ سے وہ پکچرز بھی شیئر کر لوں گا پکچر کے شیئر کریں گے یہاں پر مکر کے جا چکی ہوں پرگرام لیکن پھر بھی میں آپ کو بھیجوہ دوں گا کہ پیفور این آفٹر اور اس میں جو مٹی اس میں ماتونی تبھوی تکنکل چیئے اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں یہاں ہر تیسری دن چوتی دن آتا تھا اور اپنے سامنے دیکھتا تھا ہو کیا رہا ہے تو اس میں مٹی کم سے کم دو فٹ مٹی اس کی بھرائی کی گئی ہے اس کے باعت پر اس کے بھرائی کرانے کی بھجا بھرائی کرانے کی بھجا کیوں پیچھے تھا کہ جب بارش ہوتی تو تھی یہاں پانی جم جا رہا تھا پھر اس کے بعد کچھرا کنڈی پھر اس کے بعد انکوشمنٹ یہاں واقعہ دب پرانے جو زمانے میں پچیس حلپ سے جو آباد تھے لوگ انہوں نے یہاں کمرے بنائے ہوئے تھے اپنے یونٹ آفیس اور فلان آفیس تو وہ ہم نے تلوایا پھر یہ پیچھے کے طرف پوری دیوار نہیں تھی تو ہم نے اسی فنڈ سے پوری دیوار بنوائی تاکہ یہ ایک پارک کے شکل نظر آئے کہ ہاں جی یہ پارک ہے اور یہ واق کارٹن آف ہے یہ اس میں عام پبلک کے لیے نہیں ہے اور اس کے پھر میں نے تین چار گیٹ الگ الگ بنوایا تاکہ لوگ وہاں سے آسکیں اور اس کا آپ نے کہا اب نیچے کا سٹرکچر اچھا اچھا دوسری بات یہ کہ جو نیچے کا سٹرکچر پورا بنا ہوا ہے یہ بالکل ختم تھا ڈیزائن اسی کا تھا لیکن اس کے اوپر جو کانکریٹ لگائی گی اس میں ایک نمبر انوکریٹ جو ایک کمپنی ہے اس کی مٹیریل اس کا لگا ہوا ہے ہر چیز یہاں پر کالیٹی لگائی گئی ہے جو اس میں ٹی اور اس میں جو ہم نے لائٹے لگائی ہیں لائٹے بھی جو مہنگی ترین آج کال لائٹس آتی ہیں جو بہت کم لیتا ہے لیکن وہ لاؤس لانگ ففٹی تاوزن آورز وہ جو ہے چل سکتی ہے تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کے نیتے اگر اچھی ہوں تو کام بھی اچھا ہوگا وہ آپ کو نظر بھی آئے گا کہ بولنے کی ضرور نہیں پڑی گی یہاں بھی جتنے لوگ اس کا پارک پر لوگ اورتیں فیملیز آئے بھی ہیں آپ کسی سے رینڈم لی کسی سے انٹیو لی جنے تو آپ کو کتا چل جائے گا اسلام یہ ظاہری یہ پارک بغیرہ بنا تو رہے ہیں پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ کئی پارک بنے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے ان پارکوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا لوگوں نے بھی دیکھا تو مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ پارک میں ایسا کیا خاص اس میں کون سے ایسے فیرے جڑے ہوتے ہیں کہ جس کو انکروچ کرنا ہوتا ہے جس کو علاقے کا پارک جو ہوتا ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے اس میں اس کو کچھرا کھنڈی میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک پارک ہوتا ہے تمام لوگوں کا اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ آکے تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو سکیں لیکن وہ کیا بجاہ ہے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی بجاہ سے پارک جو ہے وہ ایسا ایسا دوسری ایکٹیوٹی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کبھی کچھرا کھنڈی کے لیے کبھی منشیات کے جتنے بھی آدھی لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں کوئی اس کے لیے مانیٹرنگ کا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی سکیورٹی کا کوئی بندوبست ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یہ تو داروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ایم ایم پی ہے کام نہیں وہ تو اپنے فرنسا بنا دیا ہے اب اس کا جو نیکس فیز ہے اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے اور اس کو مینج کیسے کرنا ہے یہ بڑا ایمپورٹن مہتا ہے آپ کا شاید لاہور جانے کا تفاق ہوا ہوگا تو لاہور میں میں نے جا کے دیکھا وہاں پہ بہت سے پارکوں میں گیا ہوں جو کام ہوئے وہ کام ہوئے ہر پارک کے چاروں طرف انہوں نے جنب بارد وائر جو ہوتے ہیں جو کانٹے والے وائر ہوتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو گیٹ ہوتے ہیں اس میں باقا دونے سیکیورٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ منج بھی ہوتا ہے ٹائمنگ لیکھی ہوتی ہے ٹائم سے کھلتا ہے ٹائم سے آتے ہیں ٹائم سے جاتے ہیں تو اس کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جی کوئی آدمی ایسی رینڈم لی آ جائے جو آتا وہ چیک ہو کے آتا تو وہ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی مینٹینس بہت ضروری ہے تو اگر ہمارے بیدارے جیسے آپ دیکھیں بین کاسیم پارک جو آپ کے دیفینس کلپٹن کی بیج میں جو بناوا ہے وہاں بھی کیا ہوتا ہے وہاں مینٹینس ہو رہی ہے اور وہاں انہوں نے کور کیا ہے سارے پارکوں میں لوگوں کو آنے نہیں رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں پارک شو پیس نہیں ہوتا پارکوں کو آنے دیں لوگوں کو آنے دیں لیکن اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے میں تو جب بھی پارک میں آتی ہوں میں سب سے پہلے بچوں کو دیکھتی ہوں بڑے پیارے بچوں ہیں یہاں پہ بڑے خوشی کے ساتھ وہ سائیکلنگ بھی کر رہے ہیں بچوں یہ پارک میں آرہا کیسا لگتا ہے بہت اچھے لگتا ہے ابھی تمہیں دیکھ رہی تھی بڑی زبرتا سائیکلنگ کر رہے تھے دن میں تقریباً کتنی دیر کے لیے تم شام کے وقت میں یہاں پہ آتے ہو شام میں گھنٹہ آتے ہیں باگی رات کو دو گھنٹے آتے ہیں آپ بھی جی جی آپ کو پارک آپ کے خیالل میں اسی طریقے سے رہنا چاہیے اس میں آپ کو اس سے پہلے چکے پارک جو تھا یہ ختم ہو گیا تھا تو اس میں جو آپ کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت کا جو ایک گھنٹہ ہے وہ گیا کیا کرتے تھے آپ وہ اس گرانڈ میں تا پھر آئی نہیں اس میں کیا ایکٹیویٹی ہوتی تھا اس میں میں اس گرانڈ میں اس میں کھلتے تھے وہی اور گرانڈ میں ہاں پہ جولے لگے وہ تکتے تھے ٹوٹے ٹوٹے وہ پہ سائی نہیں تھا کھلنے کی لئے پارک دراصل ان بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے دیکھنگی سو مج بچے دیکھنگی سو مج تو ابھی اب میں جب تائی گئے یہ پانی کا انتظام کسے کرتے ہیں پارک پہ پانی کا باز دفعہ لوگ کہتے ہیں میں کچھ پارک پہ ایسی بھی گئی ہوں کہ وہاں پہ اجادنے کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے ساری پانی کے اوپر ڈال دی تھی کہ پانی تو ہوتا نہیں ہے با جی پینے کے لیے بھی اور نہانے کے لیے بھی تو پودوں کو کیا دیں تو اجڑ گئے پودے گھاس بھی اجڑ گئی آسل من کی نیتی اچھی نہیں تھی میں نے تو یہاں یہ کیا کہ ہم نے اپنے پیچھلے جو پندہ کروڑ کا ہمارا بجٹ تھا اٹھار آننیس والا اس میں ہم نے کہا کہ جہاں بھی ہم نے پارک بنائے وہاں پہ ہم نے پانچ پانچ سو فٹ گہرہ پہلے ہم نے اس کی بورنگ کرائی تاکہ جو مین جڑ ہے یہ مین مسئلہ ہے پانی کے جس میں پانی نہیں ہوگا ایسی پانی نہیں ہے کراچی کے اندر پانی تو بہت لیکن ملتا نہیں ہے تو وہ ہم نے کہا پانی نہیں ہے تو گھانس بھی نہیں ہے جب گھانس نہیں ہوگی تو بنجر ہو جائے گئی ہے اور مینٹینس نہیں ہوگی اس کی تو لہٰذا پہلے ہم نے بورنگ کرائی پانچ سو فٹ اب اسی سے ہم پورا اس کو منیج کر رہے ہوتے ہیں شکریہ اسلام خان صاحب میں نے اپنا بازہ پورا کیا کہ ہم لوگ جہاں پر نکائس ہوتے ہیں اور ان نکائس کو دور کرنے کے لیے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم لوگ پوری تمانائی کے ساتھ پوری بلند آواز کے ساتھ آپ کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہیں پر پرگرام کے ابتدائی حصے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جہاں بھی کام ہوگا کوئی اچھی نیت سے کام کرے گا وہاں پر آکے ہم ان کاموں کو دکھائیں گے بھی پچھلے ہی ہفتے میں نے اسلام خان صاحب اور اس علاقے سے منتخب ہونے والے جو ایم پی اے تھے عمر ماری صاحب جو تھے ان کے ساتھ میں نے پروگرام کیا آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہم نے مسائل کے اوپر بات کی ہم نے ہر چیز وہ دکھائی لیکن اس وقت ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جہاں پہ آپ نے کام کی ہوئے وہ بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے تو یہ سمجھیں کہ آٹھ پروگرام ہوا ہے دراصل وہ والا مکمل کہ ہم نے وہاں پہ جہاں پر کام نہیں ہوا ہوا تھا وہاں پہ ہم نے نقائز بھی اگر دکھائی ہیں تو جہاں پہ کام ہوا ہوا ہے وہ بھی دکھانا بہت ضروری تھا فیڈبیک سے آگا آپ نے کرنا ہے اور میں باقی لوگوں سے بھی کہوں گی جو بیٹھے ہوئی ہیں سیمبلیز میں جو جن کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے علاقوں کا وزٹ کر کے ان مسائل کو حل کرنا یا کم سے کم جو ہے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی تگو دو لینا اگر تگو دو بھی نہیں لینا تو بھائی کم سے کم ٹینشن تو لے لوں مسائل کی ان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ بھی اگر کچھ کریں نا تو ہمیں ضروری یاد کیجئے گا یقین بانیے کہ ہمارا کام صرف اور صرف نہ آپ کے جو ہے وہ فالٹ دکھانا یا مسئلہ مسائل دکھانا نہیں ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا پوزیٹیو وائب کے لیے پوزیٹیو پرگرام کریں پوزیٹیو پرگرام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا اللہ کا واسطہ آپ بھی پوزیٹیو کچھ کام کریں تاکہ ہم وہاں پہ آکے ہائلائٹ کریں ہمیں بھی اچھا لگے گا اور آج کا پوزیٹیو پرگرام کرنے کے لیے اواز بس یہی تک مجھے پڑی ٹیم کے ساتھ دیجئے چاہتا اللہ نگے بارے